حکمان الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیر و فیض سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج اپنے بھائیوں کی خدمت میں چورتالیس اکڑ رکبے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس کی قیمت فی اکڑ آٹھ لاکھ کے حساب سے سیل ہو رہی ہے اور ایک سنہری موقع ہے میرے بھائیوں رکبہ جو اگر میں اپنے بھائیوں کو سیر کرواؤں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹکٹو میں ہے رکبہ تو انفرمیشن تھوڑی گھور سے سننی ہو اور میری ویڈیو لائک اور میرا چینل سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے اور ویڈیو آپ ٹائم پر دیکھ سکیں تو ساتھ دیکھ رہے ہیں پکا نالا گزر رہے ہیں اسی رکبے سے اور یہ نیچے جو ہے وہ رکبہ پار سیل ہو رہے ہیں یہ ٹوٹل چورتالیس اکڑ کا رکبہ ہے یہ اکڑ آٹھ لاکھ کے حساب سے ہی سیل کریں گے کاغذات ایک ہی نام پر ٹرانسفرڈ ہیں تو بہت سارے بھائی بعد میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو باتیں جو پوچھنی شروع کر دیتی ہیں کیا سر کاغذات یا ڈاکومنٹس کلیر ہیں میرے بھائیوں رکبہ جس طرح کا بھی ہو چاہیے ہمیں کھڑے دکھائے جائے چاہیے ہمیں سیم دکھائی جائے تو پہلے ہم جو رکبہ ہے وہ چیک کرتے ہیں کیا واقعی انہی کے نام پر ہے جو رکبہ اس کے کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ کلیر ہیں تو یہ سب باتیں ہم پہلے سے بلکل جس یوں سمجھ لے کہ پہلے ہمارا مین جو ہمیں کال کرتے ہیں ہم اسے یہی ڈاکومنٹس کائی پوچھتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے بہت سارے بھائی اس طرح کے سوال کرتے ہیں ہمیں خوش ہو دیا ہے ہم بھائی کے جواب دے لیکن کچھ ایسی باتیں بھائی پوچھتے ہیں جو ہم پہلے ہی ہم بتا چکے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جب یہاں پہ ویزٹ کے لیے آتے ہیں تب وہ مطلب فہون پہ علیدہ اور جب آمن سامنے ہو تب علیدہ وہ ہی ہم بات بتاتے ہیں اور پھر بعد میں ویزٹ کے دوران سارے یہ نہیں تھا سار وہ نہیں تھا یہ نہیں تھا مطلب ویزٹ کرنے جب آتے ہیں تب جو وہ نکس نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی جان میرے بہن بھائیوں جو بھی ویزٹ کے لیے آئے کینڈلی گزارش ہے پہلے میری ویڈیو گھور سے سن لیا کرے اور بعد میں جو انفرمیشن لینی ہو وہ بھی گھور سے لے لیا کرے تاکہ ویزٹ کے دوران ہم آپ سے شرمندہ نہ ہوں تو یہ میرے بھائیوں آپ کے سامنے ہیں ٹکبہ یہ نیچے کی طرف ہے یہ نیچے کی طرف وہ سامنے ایک رستہ بھی گزر رہے ہیں اور سرکاری رستہ ہے میں نے تھم نیل میں بھی انفرمیشن دی تھی اور انہوں نے منجی کی فصل کاشت کی ہوئی ہے آٹھ لاکھ پی اکڑ کے حساب سے سیل کریں گے اونر وہ باہر کے ممالک میں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ آنا ہے چکر لگانا ہے اور جس بھائی جو بھائی ویزٹ کے لیے آئے پالٹی پھر ان سے رابطہ مطلب جب وہ ڈن کر دیں گے پھر ان کی ڈیٹ مقرر ہو جائے گی وہ جس دن کو آئیں گے جس دن کو ساری رکبے کی جو انفرمیشن ہے مددر ٹرانزیکشن ہوگی وہ تب آخر رکبہ ٹرانزیکشن کر دیں گے تو ایک سنیری موقع یہ ہے کہ ذرخیز رکبہ ہے نیری رکبہ ہے اور یہ ایک سمکہ ٹھیکے پہ تھا پانچ سال کے لیے تو اب اس کا یہ ٹھیکہ ختم ہو چکا ہوئے صرف انہوں نے منجی کی فصل اٹھا لینے ہیں اور اس کے بعد رکبہ جو ہے مالکان کے ذمہ کر دینا ہے تو اسی وجہ سے مالکان جو ہے وہ جو ہے سیل کر رہے ہیں کہ ہم کو آگے جو ہے وہ یہ نہ دینا پڑے ایک مرتبہ ہم آئے کیونکہ انہوں نے رہنا ادھر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ رکبہ سیل کر رہے ہیں تو آٹھ لاکھ پی ایک انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے پہلے دس لاکھ تھی ان کی ڈیمانڈ تو نو اور ہمارے چینل کی وجہ سے اب آٹھ فینلی آٹھ اس سے کم نہیں ایک روپیہ بھی کریں گے اور جو خرچہ آئے گا سب سے مہین بات جو خرچہ آئے گا وہ انہوں نے کرنا ہے جو رکبہ پرچیز کرے گا وہ اس کا ہوگا صرف انہوں نے آ کر جو پرسیجر ہوگا وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ تھا میرے بھائیوں رکبہ میں نے اپنے بھائیوں کو وزٹ بھی کروایا ہے میں آگے مزید نہیں جا سکتا جس کی وجہ سے تھوڑا سا آگے جو ہے رستہ ہی کچھ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں تھا کتا میرا سفر تو جس بھائی کو مزید انفرمیشن لینی ہو یا کوئی اور جو بھی کرنا ہو وزٹ کے لئے ہم حاضر ہیں ہم وزٹ کروائیں گے باقی رکبوں کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہی وزٹ کروائیں گے لیکن یہ رکبہ جس کے جس کا انہوں باہر سے ہوں گے ان کا وزٹ اور ذمہ داری ہماری ہوگی اور جس بھائی نے بھی وزٹ کرنا اور ڈسکرپشن میں نمبر مجود ہے مزید رابطہ کر کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی رکیسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا